جو مورننگ تو کیسے آپ لوگ امید اچھے ہوں گے آج ہم لوگ سینٹریفیگل کمپریسر کو ڈیسمنٹل کریں گے اسیمبل کریں گے اور جانیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو آپ کے کام کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یا آپ سے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ سینٹریفیگل کمپریسر کا 2BCL موڈل ہے یعنی دو اسٹیج ہے یہاں پہ دو اسٹیج کا کمپریسر ہے یہ جو ٹاپ میں اوپن دیکھ رہا ہے یہ آپ کو سکسن ہے یہاں سے فرسٹ اسٹیج کا انٹلیٹ ہے سب سے پہلے سکسن ہیڈ کور کو ہم لوگ اوپن کر لیں گے کچھ اس طرح کا ہے سکسن ہیڈ کور دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ویڈ کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے یہاں سے فرسٹ اسٹیج کا انٹلیٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکسن آئی ہے یہاں سے گیس انٹ کرے گا اور اب ہم لوگ یہ پیس کو بھی نکال لیں گے اور یہاں پہ لیبرانٹ سیل لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک رونڈ میں ہے دو پیس میں نہیں ہے یا سنگل پیس میں ہے لیبرانٹ سیل یہ دیکھئے اور یہ جو ہے انپیلر ہے یہاں سے گیس انٹ ہوگا اور دوسری طرف سے جو ہے آؤٹ ہو جائے گا یہاں سے آؤٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح کا ہے ویو یہ ہے لیبرانٹ سیل اور اب ہم لوگ ڈی سائٹ کی طرح بڑھیں گے یہ ان ڈی سائٹ سے پہلے جو ہم لوگ نے سکسن ہیڈ انٹ کور نکالا اور اس کے بعد اب جو ہے ڈی سائٹ کا جو ہے ہم لوگ سکسن ہیڈ کور نکال رہے ہیں کچھ اس طرح کا ہے سکسن ہیڈ کور یہ ڈرائیو انٹ سائٹ کا ہے اور پچھے جو ہم لوگ نکالا وہ نن ڈرائیو انٹ سائٹ کا تھا کچھ اس طرح کا ویو ہے ڈی سائٹ کا سکسن ہیڈ کور نکالنے کے بعد اور یہ بیلنسنگ ڈرم ہے جو ایکسیل لوڈ کو بیلنس کرتا ہے ایکسیل تھرسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے اب کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے ویو اور یہ بندل کے اوپر جو ہے ٹیفلون کا سیل لگا ہوتا ہے اس طرح کا جو بندل اور کیسنگ کے بیچ میں سیلنگ کا کام کرتا ہے سیل کرتا ہے اور کیسنگ کا بولٹ لوس کر کے سموٹلی اس کو لفٹ کر لیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے اورنگ سیلنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے کٹ کر کے یہاں پہ جتنے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں جو ہے اورنگ کٹ کر کے لگا دیا جاتا ہے سیلنگ پرپس کے لئے جو بوکس اپ کرنے ٹائم جو ہے انسٹال کیا جائے گا سیل کیا جائے گا کچھ ہی اس طرح کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں امپیلر ہے یہ بیلنس ڈرم ہے اور سکس امپیلر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا لک ہے اور یہ ہے سپیسر کچھ ہی اس طرح کا دیکھتا ہے اور اب ہم لوگ اس روٹر کو نکالیں گے اس سے پہلے ٹاپ کیسنگ جو ہم لوگوں نے اٹھایا اس کو پلٹی کر دیا جاتا ہے کچھ اس طرح کا یہ ٹاپ کیسنگ ہے جہاں پہ لیورنس سیل کو بھی لک کر کے رکھا جاتا ہے ڈائی فریم کو بھی لک کیا جاتا ہے جبکہ بوٹم کیسنگ میں لک نہیں کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیورنس سیل اور اب ہم لوگ روٹر کو کیسنگ سے نکالیں گے تھوڑا کیئر فلی اس کو لیفٹ کرنا ہوتا ہے لیفٹ میں لیول برابر ہونا چاہیے نہیں تو لیورنس سیل ڈائیمیج ہو سکتی ہے یہ تین اسٹیج جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ سیکنڈ اسٹیج ہیں ان کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اور اس طرح کے تین ایمپیلر جو ہیں تھوڑا بڑے سائز کے ہیں یہ فرس اسٹیج کے ایمپیلر ہیں یعنی ایک اسٹیج میں تین ایمپیلر ہیں اور دوسرا اسٹیج میں بھی تین ایمپیلر ہیں اور یہاں پر جو ہے لیورنس سیل نکال لیں گے سارے ڈائی فریام کا یہاں پر ایک لیورنس سیل آپ کو دیکھ رہی ہوگی اوپر سائیڈ میں رکھے ہوئی ہے یہ سارے لیورنس سیل ہیں اور یہ رہی ہے لیورنس سیل جو نکال لیں گئی ہے ڈائی فریام سے اور اب ہم لوگ ایک ڈائی فریام نکالیں گے فرس اسٹیج کا اور وہاں پر انسپیکشن کریں گے آئیے اسکیج کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روٹر کو ڈسمنٹل کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے کمپریسر کا روٹر ڈسمنٹل نہیں کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسکیج کی مدد سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر یہ لوکنگ رینگ ہے سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے یہاں پر بولٹ ہوتا ہے جس کو لوز کر کے اس کو آسانی سے نکال لیا جاتا ہے اگر ایسے نہیں نکلتا تھوڑا ہیٹ کرنا ہوتا ہے کہیں کہیں پہ اور پولر کا بھی use کہیں کہیں پہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو سائٹ کنڈیشن کے ساتھ سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ ایمپیلر نکلے گا اس کے بعد اسپیسر آئے گا اس کے بعد ایمپیلر اس کے بعد اسپیسر اس ٹائپ سے ون بائی ون نکالتے جائیں گے سب سے پہلے آپ کو بیلنسنگ ڈرم انسٹال کرنا ہے اس کے بعد یہ ایمپیلر اور جب آپ نکالیں گے تو اس کو مارک کر کے نکالنا ہے کون سا ایمپیلر کا کون سا پوزیسن ہے اسی یہ ساب سے واپس آپ کو انسٹال کر دینا ہے ون بائی ون روٹر سا ایمپیلر نکال دینے کے بعد شافٹ کچھ اس طرح کا بچ جاتا ہے جس کا ہم لوگ کو رین آؤٹ چیک کرنا ہوتا ہے رین آؤٹ چیک کرنے کے لیے بیرنگ جہاں پہ جاتا ہے تو یہ ایمپیلر کے پوزیسن پہ ڈائل لگا دیا جاتا ہے اور بیرنگ کے پوزیسن پہ ڈائل لگا کر اس شافٹ کو جو ہے 360 میں روٹیٹ کیا جاتا ہے اور گیج پر جو ہے ریڈنگ دیکھ لیا جاتا ہے تو اس طرح سے شافٹ کا رین آؤٹ چیک کر لیا جاتا ہے اور شافٹ کا رین آؤٹ جو ٹولرینس ہوتا ہے وہ ایک تھاؤ ہوتا ہے یعنی 0.025 mm کیونکہ ہائی سپیڈ کمپریسر ہے اور جہاں پہ لوئی سپیڈ ہوتا ہے وہاں پہ 0.05 mm تک ٹولرینس دیا جاتا ہے روٹر اسیمبل ہو جانے کے بعد روٹر کو بیلنسنگ کے لیے سینڈ کر دیا جاتا ہے بیلنسنگ کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے مشین آتی ہے اور الگ سے ٹیم ہوتی ہے جو اس کو بیلنس کر کے واپس سے آپ کو دیا جاتا ہے روٹر بیلنسنگ کے بعد جو نیکس اکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہے ڈائیفرام سینٹرنگ یعنی کیسنگ میں ڈائیفرام کو سینٹر کرنا الائن کرنا اس طرح سے جو ہے اس کو سینٹرنگ کیا جاتا ہے ڈائیفرام کو کیسنگ میں اس کے اوپر میں نے last week ایک ویڈیو لوڈ کیا ہے ڈائیفرام سینٹرنگ کے اوپر آپ چینل پہ جا کے ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈائیفرام سینٹرنگ کے بعد جو نیکسٹ اکٹیویٹی ہے وہ ہے لیبرانس سیل کا کلیرانس چیک کرنا تو لیبرانس سیل کا کلیرانس ہم لوگ سکیچ کی مدد سے سمجھیں گے جہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تین ریڈنگ لیا جاتا ہے ایک دو سائٹ سے اور ایک بوٹم سے اور اس پر ریکوارمنٹ اس کو ڈائیفرام کو سینٹر کیا جاتا ہے آئیے سکیچ کی مدد سے سمجھتے ہیں لیبرانس سیل کے بارے میں آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے لیبرانس سیل کا کلیرانس چیک کر جاتا ہے دو میتھرڈ ہے جس سے آپ آسانی سے لیبرانس سیل کا کلیرانس چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلا میتھرڈ بتا رہا ہوں یہاں پر میں نے یہ کیسنگ بنایا ہے کمپریسر کیسنگ سمجھئے یا پامپ کیسنگ کا اسکیچ ہے اور یہ ڈائیفرام ہے یہ جنرل بیرنگ ہے یہاں سے یہاں تک یا دوسرا جنرل بیرنگ یہاں سے یہاں ہے اور جنرل بیرنگ کا سی بارٹم والا پیس جو ہے آپ کو لگانا ہے اس کے بعد یہ ڈائیفرام میں تین جگہ پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یعنی لیبرانس سیل کے اوپر میں آپ کو لیڈ وائر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ روٹر انسٹال کرنا ہے اور روٹر کے اوپر میں بھی سیم سیم تین جگہ لیبرن سیل والی پوزیشن پہ آپ کو لیڈ وائر رکھنا ہے اور اس کے بعد ٹاپ کیسنگ کو انسٹال کرنا ہے اور اس کا بولٹ جو ہے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا بولٹ کیسنگ کا بولٹ لوس کرنا ہے اور کیسنگ کو واپس اٹھا دینا ہے اور اوپر جو لیڈ وائر آپ نے رکھا تھا اس کا میجرمنٹ لے لینا ہے اس سے آپ کو کلیرنس پتا چل جائے گا اس کے بعد بوٹم کا روٹر نکالنا ہے اور بوٹم میں بھی جو ہے یہ ہو گیا پہلا میتھڑ دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ آپ کو یہ لیڈ وائر ویڈ وائر کچھ نہیں رکھنا ہے سب جنرل بیرنگ لگانا ہے اور بوٹر کو انسٹال کر دینا ہے اوپر ٹاپ کیسنگ بھی انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد دونوں طرف جو ہے ڈائل لگا کر یہاں پہ شافٹ کے اوپر دونوں طرف ایک ایک ڈائل لگا دینا ہے اور شافٹ کو ہلکا ہلکا لیفٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ اس کا کلیرنس میجرمنٹ کر سکتے ہیں آئیے اب ہم لوگ اسیمبل کرتے ہیں تو پہلے جو ایک ڈائی فرام ہم لوگوں نے نکالا تھا اس کو انسپیکشن کر کے انسٹال کر دیا گیا واپس سے اور سارے ڈائی فرام کو اور لیورنٹ سیل کو اچھی طرح سے کلین کر لیا گیا ایر کے پریشر سے یہاں پہ کچھ بھی جو ہے اندر میں نہیں گرا ہونا چاہیے اور اب ہم لوگ جو ہے روٹر کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد ریفرنس کے لیے سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے یہاں پہ اس طرح سے ریڈنگ لیا تھا امپیلر اور ڈائی فرام کے بیچ میں گیپ کتنا ہے اس کو ویریفائی کر لیں گے پہلے کی ریڈنگ سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کے بعد اور انگ جو نکالا تھا کیسنگ بیس سے اس کو انسٹال کر دیں گے واپس سے ایک چیز کا ہمیں ایسا دھیان رکھنا ہے یہاں پہ آپ کے ٹاپ پیکٹ میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ جو ہے فائنل اسیمبلی کر رہے ہیں باکس اپ کر رہے ہیں تو اور اب ہم لوگ جو ہے ٹاپ کیسنگ کو انسٹال کریں گے اور اس کے بولڈ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے لگا کر اور بولڈ ٹائٹ کر لینے کے بعد اس میں ایک ٹیفلون کا سیل ہے جس کو انسٹال کر لینا ہے یہ ٹیفلون کا سیل کو پانی گرم کر کے پانی کے ساتھ گرم کرنا ہوتا ہے ایک سو بیش ڈیگری میں اور اس کے بعد ہی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس ٹیفلون کے سیل کو نہیں تو آپ انسٹال نہیں کر سکتے ہیں یہ ہیٹ ہونے کے بعد تھوڑا ایکسپینڈ ہوتا ہے اور تب ہی جا کے اور یہ روٹر کا لوکنگ رینگ ہے جو امپیلر کو لوک کرنے میں کام آتا ہے جب ڈیسمنٹل کرنا ہوتا ہے امپیلر تو اسی لوکنگ رینگ سے کیا جاتا ہے یہاں سے کھولا جاتا ہے پہلے اور اب ہم لوگ سکسن ہیڈ کور انسٹال کریں گے اس طرح سے یہاں پہ بھی ٹیفلون کا سیل آپ کو دیکھ رہا ہوگا جس کو کپ سیل بولتے ہیں یہاں پہ ایک اور بھی سیل آئے گا اور ربٹ کا سیل آتا اور رنگ اور یہ ہے ٹیفلون سیل اس کو گرم پانی کے ساتھ ہیٹ کر کے ڈالا جاتا ہے یہ جو ٹیفلون سیل ہے کیسنگ کے اوپر میں یہ کیا ہے بندل اور کیسنگ کو جو ہے سیل کرنے کام کرتا ہے یہ جو دو ہال دیکھ رہا آپ کو گروپ یہ جو ہے ڈسچارج یعنی فرسٹ سٹیج اور سیکنڈ سٹیج کا ڈسچارج جو ہے گیس یہی سے ہوتا ہے اور یہ ٹیفلون سیل ہے اور یہاں سے جو ڈسچارج ہوتا ہے یہ کیسنگ کے اس گروپ میں ہوتے ہوئے جو ہے اسی گروپ سے ہوتے ہوئے پائپ کے تھوڑے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو آپ کے کام کی ہو تو یاد سے سبسکرائب